ناظرین آج میں لے کر آئی ہوں آپ کو فرا اقرار کے گھر جو کہ اقرار الحسن کی وائف ہیں اور یہ گھر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک کنال کا گھر تقریباً پندرہ کروڑ مالیت کا گھر اور دو دو خوبصورت گاڑیاں کھڑی ہیں اس گھر میں کس طرح سے یہ سارا کچھ مینج کرتے ہیں اور یہ گھر جو ہے کیا چھاپے مار کا خریدا گیا ہے یا اس کا کیا راز ہے یہ جانتے ہیں آئے آج ہم فرا اقرار کا لائف سٹائل جانیں گے اس ویڈیو میں السلام علیکم علیکم السلام بلکم کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کیسے ہو الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کا گھر ہے یہ جی ہم انٹر ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ فرا اپیوں کہتے ہیں آج ہم انٹر کیوز کروائے ہیں فرا اپی آج آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور بہت سے سوال ہے جو کہ آپ کے ویورز جاننا چاہتے ہیں یہ ماشاءاللہ ایک کنال کا گھر تقریباً پندرہ سے سولہ کروڑ کا رہنے والے کتنے لوگ ہیں یہاں پر یہ گھر اکتر بھائی کا ہے جن سے میں نے رنٹ آٹ کیا ہے یہ گھر رنٹ کا ہے جی اور یہ نیچے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے مالک مکانوں کے گھر کو جاتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ بہت امیر ہیں اکرار بھائی اتنے امیر ہیں تو یہ گھر رنٹ کا کیا آپ بھی اپنے احساسے چھپانا چاہتے ہیں اللہ کا شکر ہے احساسے یہ ہی ہے یہ کرائی کا گھر ہے یہ بھی آپ انٹر ہو جائیں گے یہ میرا پورشن ہے دراصل میں اپر پورشن پہ رہتی ہوں تو یہ بیسکلی یہ آپ نے رنٹ آؤٹ کیا ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے دوہزار ایکس میں جب لاہور آئے تھے تو یہ رنٹ آؤٹ کیا اس سے پہلے کراچی میں وہاں پر بھی رنٹ پر ہی رہ رہے تھے رنٹ پر ہی رہ رہے تھے یہ بڑی خوبصورت پچچرز انہوں نے ڈسپلے کی ہیں ان کی بتائیے گا یہ کہاں کہاں کی ہیں یہ فرانس کی ہے آپ کو پچھے آئیفر ٹاور نظر آرہ ہے یہ ہماری شادی کے فوراں بات کی پچھر ہے ماشااللہ اور یہ سنا کی شادی کی ہے سنا کی مطلب آپ کی سسٹر کی شادی کی ہے پھر آپ پر سب سے پہلے سوال میرا یہ جاتا ہے کہ آپ کی شادی کی سن میں وہی لوگ بڑے کنفیوز ہیں دوہزار بارہ میں میری شادی ہوئی تھی میں دوہزار بارہ میں انا اس میں دنے ہی عرصے بات کیوں کی آپ لوگوں نے میرے اگر فیس بک پر جا کے دیکھیں تو مرطل سٹیٹس اسی وقت چینج ہو گیا مگر اقرار بھائی کہاں تھے اقرار میں تو کوئی سٹیٹس بھی نہیں لگایا تھا وہ تو اینیوالا بھی نہیں لگایا میرا بھی نہیں کیونکہ ہم اس وقت جب تھے تو اتنا زیادہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا اقرار ایسے سریام والے اقرار و حسن نہیں تھے جب میری شادی ہوئی تھی تو اقرار کو اس ایک ٹاسک دیا گیا تھا میری شادی کے بعد سریام شروع ہوا تھا سہید چلے ساتھ ساتھ مجھے ٹور بھی کروائیں اپنے گھر کا یہ جی یہ کنال کا گھر ہے جو کہ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ رینٹ آؤٹ ہے اور ان کے یہ بھی جانے گے کہ رینٹ پہ کیوں آخر اتنا ہی کام ہے بھی اتنا فیم اوپر سے اقرار و حسن کی وائف تو رینٹ ہی کیوں یہ کیا دروازہ جاتا ہے یہ بھی دکھا دیں آپ یہ UPS ہے UPS چلتا ہے جنریٹر نہیں ہے میرے پاس اوکے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں آپ لوگوں کی کام کی چیز اور اپنے گے میں نے اپنا سٹوڈیو یہی بنایا ایک چھوٹا سا اوکے تو ہم یہاں بہت جاتے ہیں کام کرتے ہیں یہاں پہ کوئی انٹرویو آجائے یا میٹنگ ہو تو وہ یہاں پہ گٹے ہیں مجب گھر کے اندری؟ گھر کے اندری پہلا قویسٹن تو یہی آتا ہے کہ آپ کا اپنا گھر کیوں نہیں ہے بھائی اپنا گھر ہم لوگ کے پاس اتنے پیسے جمعنے ہی ہوئے اقرار نے گھر شروع کیا ہے اور اس کو کتنے سال ہو گئے مجھے یہ بھی نیا اس کی وجہ سے ہم لاہور آئے تھے اور اتنے سال میں بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا کبھی سریع کی قیمت بھر جاتی ہے کبھی سمنٹ کی قیمت بھر جاتی ہے کبھی انٹو کی قیمت بھر جاتی ہے اور اقرار تو اب ملازمت پیش ہے میں تو چلے سمہاو سوشل میڈیا کرتی ہوں نہیں مگر فرا اقرار آل ریڈی چینل پہ کام کرتی تھی اقرار الحسن ایک برینڈ بن چکے ہیں اس کے باوجود آپ لوگ پر پیسے نہیں ہیں نہیں ہے اور پیسے جتنے آتے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں میری سالوری تو کوئی بہت زیادہ نہیں تھی صحیح لوگوں کو اور میرا بھی ایسا یہ جتنا جو کماتی ہوں اس میں سے ایک حصہ چلا جاتا ہے باقی پھر اپنی ذات پہ خرچ اور میری کمائی بہت زیادہ نہیں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا سے کتنی کمائی ہوئی ہے کتنی کمائی ہوئی ہے اب ہم لاؤنج کی طرف چلتے ہیں اور یہ فرا اقرار کا بیان ہے کہ سوشل میڈیا سے اتنی کمائی نہیں ہے آہستہ ہم راست کھولیں گے بہت سے سوال ہمارے دل میں ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے بھی ضرور 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 اوکے چاہیے ہم سوڈیو سے باہر نکلیں اور یہ آپ کا لاؤنج ہے جس میں زیادہ تر وقت میں پائی جاتی ہیں اوکے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے جی ایسا ہی ہے آجائیں ماشااللہ ماشااللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے ارگنائز کیا ہوا ہے تینکیو سو مچ یہ تھوڑا سا مجھے شاک ہے انٹیریئر کلرز یہ اچھے لگتے ہیں اصل میں میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ مجھے ذاتی طور پر اپنا گھر بنانے کا شاک نہیں ہے ایک تو اللہ نے پھر اسی لیے بہت پیسے بھی نہیں دیا کہ گھر نہیں بنانا مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ قرائے کے گھر پر رہتے ہو تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو پھر آپ نئے سیرے سے اس میں کچھ نیا کرو نیا انٹیریئر کرو یہ سب کرو اچھا ویسے تو بیسک ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو زیور اور گھر اپنا بنانے کا بہت شاک ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہیں آپ کو کوئی گلے میں کان میں یا ہاتھوں میں کوئی زیور نظریں مجھے زیور کا بھی شاک نہیں ہے ایک شاک میرا ہے جو اب کافی مہنگا ہوگے جو ٹریفلنگ کا شاک ہے یہ کچھ والپے پر یہ اپن کچن تھا اس کو بند اس لیے کر آیا کہ ہمارے جو دیسی کھانے ہوتے ہیں اس کی سمیل سے ہم دو منٹ ہی ہانا بیسے ہیں اچھا اور یہ بھی میں نے تھوڑے تھوڑے کافیر سے سے پیسے جمع کرنے کے بات جب مجھے بتاتا ہے لہوش اکرار والحسن کی بیوی بھی پیسے جمع کرتی ہیں اکرار والحسن کی بیوی بھی پیسے ہو کی کمیٹیاں ڈالتی ہیں اور کمیٹی نکلنے کا ویٹ بھی کرتی ہیں اور میں بڑی کفائت شاہری سے تندگی گزارتی ہوں سیل میں کپڑے خریتی ہوں سیل میں کپڑے خریتی ہوں نینے کشافات یہ ایک بیڈروم ہے یہ آپ کا ہے یہ میرا بیڈروم ہے یہ بھی بہت خوبصورت سا انٹیریر انہوں نے کیا ہوئے آپ نے درسنگ بھی آپ کی نورملی جو ہوتی ہے بڑی سیمپل سی ہوتی ہے وہ چمکیلے یا ڈزائن والے کپڑے آپ نہیں پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں کیوں میں شادیوں میں بھی اسی طرح کے کپڑوں میں چلی جاتی ہوں میں نے بیتایا کہ کچھ چیزیں ہوتی آپ کی فطرت میں ہوتی ہیں تو وہ ایک سادگی تھی ہمیشہ سی ہی ہے چاہے آپ نے کبھی مجھے ویسٹرن کپڑوں میں دیکھا ہو ویسٹرن میں دیکھا ہو بغیر دوپڑتے دوپڑتے وہ ایک نیچری میری ایسی ہے صحیح آئیں آپ باقی بھی ہمیں ذرا دکھائیے گا گھر کا ٹور جو ہے وہ ساست ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کی انکم کتنی ہے اور کہاں پر یہ جو ہے اور اس وال کے اوپر بھی آپ نے اپنے یادے جو ہیں وہ ڈسپلی کے ہیں اور یہی پہ سٹوروں کی نہیں ہے یہ سارے یہی پہ چیزیں ٹھوسی ہوئیں ہیں یہ کچھ ہمارے ٹورز کی تصویر ہیں یہ ہمارے نکار کی تصویر ہے اچھا یہ پچھر بڑی کروانے کا اقرار بھائی کو شوق ہے آپ کو اقرار وہ گھر کی کسی چیز کا کوئی شوق نہیں ہے بنا بنایا بس نظر آجائے تو بس چیزیں اچھی ہے لیکن سب ہونا چاہیے پہلے میرا روم یہ تھا لیکن اس میں کچھ واش روم میں مرمت کا کام تھا تو پھر ہم نے ادھر شفٹ کر لیا آپ دوبارہ واپس یہاں آ جائیں گے واؤ بہت زیادہ اور اتنے پیسے بچا کے آپ کرتی کیا ہے ٹریول کرتی ہوں ٹریول 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 کیونکہ آپ میرے پاس سونے کی چند چیزیں آپ کو نظر آجائیں گے ایک چینمن ایک سر پہنے ہوتی ہے بجلی بھی بچتا اگر پاکستان کے اندر آپ کو کسی شہر میں جانا ہو گومنے کے لیے تو فٹا فٹ کون سے شہر میں جائیں گے اسلام آباد بہت خوبصورت ہے ویسے تو آئی لاب لاہور ان کراچی لیکن چونکہ رہی ہونا تو اسلام آباد زیادہ خوبصورت ہے پر سکون جگہ اور اگر پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملتا تو کون سی کنٹری میں جائیں گے اگر فوری جانا ہو تو میرے پاس یورپ اور یو ایس کا ویزا ہے دونوں میں سے کسی بھی جگہ جا سکتی امید لوگ ہیں بھری امید لوگ ہیں اس کے لابہ اگر اگر آپ کو اپنے ساتھ کسی بندے کو لے کے جانا ہو تو کون جائے گا ویسے تو مجھے اکیلے ٹریول کرنا زیادہ پسند ہے مگر مجبوری میں کمپلشن آپ کر دیں گے تو میں رابی میری چھوٹی بینے اس کو لے جاؤں گی اگر آپ کو کوئی چیز فٹا فٹ سے بائے کرنے ہو تو کیا بائے کریں گے کھانے پینے کی کھانے پینے کی چیز ہے ملکل کپڑے شپڑے یہاں پر بھی نہیں اتنا شوق نہیں ہے کھانا زرہ میں فوڈی ہونا تو اس لیے اوکے فائن یہ بھی ہو گیا اچھا بہت اچھا ہے لیکن کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ بندہ بتا سکے یار یہ بندی یہ جو ہیں بو تھی چنچل شوک اس طرح کیا بڑی سادی سی اچھ لگ رہی ہے یہ چیز بتایا کہ اگر آپ کو اپنی دو سیسٹرز کے اندر سے کسی کو سلیکٹ کرنا ہو تو کس کو سلیکٹ کریں گی بڑا مشکل سوال ہے میرے علاوہ میری چار بہنیں ہیں یا تو پھر سب کو لے جاؤں گی یا سب کو چھوڑ دوں گی کوئی آپشن میں کس کو لے جائیں گی پھر بہنوں کا دل خراب ہوگا بھائی کو لے جاؤں گی بھائی کو لے جائیں بہنیں کٹیگری سے باہر نکل گئی ہیں کوئی ایسا بندہ یا کوئی ایسی بندی جس سے آپ کھل کے اپنا سب کو شیئر کر سکے دوستوں سے بھی کرتی ہوں لیکن فیملی میں میری قزن ہے آمنہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ کو بہت چڑ چڑتی ہو بہت بہی بند کرو مجھے فیک ہونا یا جھوٹ وہ نہیں صحیح لگتا پھر میں آوائیڈ کروں گا آوائیڈ کرتی ہیں کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی بوری چیز جس کو آپ چاہتی ہو کہ یہ ختم ہو جائے بہت ساری ہیں مریم اور ہر دن کوشش ہوتی ہے کہ اگلے دن کچھ نہ کچھ بہتری لاسکوں تو اللہ کرے میں اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکوں اقرار الحسن کے لیے فرا اقرار نے خود کو کیا چینج کیا ان کے مطابق کر لیا اور میری زندگی میں صرف ایک ہی مجھے لگتا ہے کاوش اس پر میں کرتی ہوں کہ میری حزبن خوش رہے میری طرف سے ان کو کبھی کوئی ایشو نہ آئے اقرار بھائی کہ کوئی ایک بری عادت اب کوئی نہیں لگتی اتنے سال کے عادت پڑ گئی ہے ہاں یہی کہنے والی تھی اب جو سب بس اب ایسے ہی ہیں یہی ہے ایسے ہی ہے یہ ہو گیا ہے آپ اپنے میں کیا سوچتے ہیں کہ میں پرفیکٹ ہوں اگر ہوں تو کیوں ہوں میں نہیں ہوں پرفیکٹ اللہ تعالی نے بہت اچھا بنایا ہے لیکن جو ہم خود چیزیں اڈاپٹ کر لیتے وہ خراب ہوتی ہیں ان کو کم کرنا چاہیے جو میں کوشش کرتی رہتی ہوں فرا پہ رومرز بہت زیادہ بہت زیادہ کہ اقرار الحسن نے تیسری شادی کر لیا اگر یہ حقیقت ہوئی تو آپ کا ریاکشن کیا ہوگا کیا آپ سائٹ پہ ہو جائیں گی یا پھر آپ ان کو کچھ کہیں گی میں کچھ بھی نہیں کہوں گی کیونکہ پہلے اگر آپ نے میرے انٹرویو سنے ہو تو ایک شخص اگر یہ خواہش رکھتا ہے اس نے ایسا کر لیا تو اس کو اس بات کی اجازت ہے ہاں انصاف اور برابری رکھیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھا آپ سوسائٹی میں گلیس پھونٹ جا رہی ہے میری سوچ سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے میں ایسے ہی سوچتی ہوں انلیس انٹل آپ کی زندگی بہت متاثر نہ ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا کھانے میں کیا بنا لیتی ہیں تقریبا تمام پاکستانی کھانے بنا لیتی ہوں میں نہاری بنانی مجھنی آتی فش نہیں بنا سکتی باقی کچھ چائنیز کھانے بھی بنا لیتی تھوڑا سا تھائے بھی بنا لیتی پیٹزا پاستا بھی کوشش کی بھی ہے دنیا میں کوئی ایسی ایک پرسنیلٹی جس کو آپ کہتی ہوں بس یہ ہو اور میں ہوں میرے تمام دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرتا ہے اقرار اور میں بہت ڈسکشن کرتے ہیں میری فیملی کے لوگ ایسے جو میرے قریبی اور پیارے لوگ ہیں وہ ہوں اور میں ہوں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتی آپ کا آئیڈیل کون ہے آئیڈیل اس طرح سے کوئی ایک پرسنیلٹی میں کہنے ہی سکتی لیکن ہر پرسنیلٹی میں کچھ نہ کچھ مجھے اچھا لگتا ہے سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں کچھ آپ سے کچھ حارث سے سیکھ لوں گی کچھ جو آئیں گے اس طرح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی مکمل ہے تو ان کی پاؤں کی دھول کے برابنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مطابق کچھ نہ کچھ کر سکیں جو ان کے فرمان ہیں فرا اقرار کو بہت عرصہ مین سکرین میڈیا پر دیکھا ہے باپس کب آ رہی ہے شاید نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ چینلز کو جو سینئر لوگ ہیں وہ مہنگے لگتے ہیں اور جتے پیسے وہ بطا رہے ہوتے تھوڑے بات کما لیتے ہیں سوشل میڈیا سے پھر جو ایک لائن والیا پروبلم ہو گیا نہ کہ اس چینل پر جاؤں گی تو مجھے یہ کہنا پڑے اگر مجھے ایسا پلاٹ فرم مل گیا جو میرے مطابق مجھے کام کرنے دے تو شاید آؤ ورنا ان سکمسٹانس میں لگتا نہیں فرا اقرار کی منتلی انکم کیا لاسٹ منت کی ٹو سکسٹی تھری ڈالرز بنے 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 تو ہاو ٹو مینیج آل ایکسپینسز ابھی تو مل جول کی کرتے ہیں میں اور اقرار یہ فرا اقرار ہمارے ساتھ موجود جن کے بارے میں رومرز کیے ہیں کہ یہ دونوں میہ بیوی مل کر پورے لاہور کا جو پیسہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کی پتہ نہیں کہا کہا پہ پر پرپرٹیز ہیں ڈی اے چیز میں گھر ہیں ان کے پاس پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں ہیں اور آئے دن یہ لوگ جو ہیں وہ آٹ اف کنٹری وزٹ پہ گئے ہوتے ہیں تو فرا اقرار کمیٹیاں بھی ڈالتی ہیں فرا اقرار جو ہیں وہ کفائے شاری بھی کرتی ہیں فرا اقرار گھر پہ آئے مہمان نوازی بھی کرتی ہیں فرا اقرار جو ہے سادے کپڑے پہنتی ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید اللہ پاک عزت تو ہر کسی کو دیتا ہے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لئے بھی میرا یہی میسج ہے آپ سب کو کہ یہ ایک وہ جوڑی ہے یہ ایک وہ پرسنیلٹی ہے جو کفائے شاری کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ پاک نے عزت دی ہے اور اسے سنبھالے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی اور اگر آپ کے ابھی بھی کوئی سوال ہو تو وہ ضرور بتائیے کمیٹ سیکشن کے اندر ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ